جی جناب یہ ہے بادرخان گورنمنٹ ہائی اسکول اور یہاں سے پھر ہم آگے جائیں گے تو آگے جا کے آپ کو مزید ویڈیو بھی دکھائیں گے یہاں سے بہت سے لوگوں نے اچھی تعلیم حاصل کی اور آگے نکلے ہیں اور یہ ہمارے گاؤں کا سب سے بڑا اسکول ہے اور یہاں سے ہم آگے جائیں گے یہ آ جاتا ہے جی باغ مالٹو کا باغ ہے جی یہاں پہ مختلف اقسام کے مالٹے ہیں جی یہ ہم آگے ہیں جی باغ کے دروازے کے بالکل سامنے یہ بڑا مین دروازہ ہے اس کا اور یہ داخلی دستہ ہے جی ہم اب اس کے اندر جائیں گے اور یہ دیکھیں جی یہ داخل ہو چکے ہیں یہ اس کے اوپر مختلف یہ اس کا ایک ڈیرہ بنا ہوا ہے ڈیرے کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے یہ یہاں پہ آگے جاتے ہیں اور یہ سامنے جو رکھتا آ رہا ہے یہ ہے جی کنو کا پہلے ہم آپ کو دکھائیں گے جی کنو اس کے اندر لگے ہوں جی کنو اور اس سے آگے آتے ہیں جی یہ بھی ایک درخت ہے اس پہ شکری لگا ہوا ہے شکری مالٹے ہیں یہ رگبے کے لحاظ سے تقریباً تین سو کنال کے اوپر محیط ہے یہ باغ اور اس باغ میں جو بھل لگتا ہے اس کا ایک اپنا ہی ذائقہ ہے اور یہ دیکھیں جی یہ ہیں جی مالٹا مالٹا مالٹے کے بعد ہم آپ کو آگے اور مزید بھی درخت کھائیں گے جس کی اوپر کافی زیادہ پھل لگے ہوئے ہیں اور اچھا پھلوں کے ساتھ ساتھ یہاں پہ نیچے گندم بھی کاش کی گئی ہے اور گندم کے ساتھ کوئی دھنیا اور اس طریقے کی چیزیں بھی مختلف چھوٹی چھوٹی کیاریہ بنا کے ان لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں اور یہ ہم آگے چل رہے ہیں یہاں پہ ایک آگے مجھے درخت نظر آ رہا ہے اس کی اوپر کافی زیادہ چھوٹا سا پودہ ہے یہ درخت مالٹے کا درخت ہے یہ اس کے پر دیکھیں گے ماشاءاللہ آپ خالی پھل دیکھیں اس پر کتنا درگا ہوا ہے پھل سے بھرپورے جی ماشاءاللہ یہ سارا ریڈ پیٹ لگا ہوا ہے اور اس سے آگے ہم آپ کو ایک اور درخت بھی کھائیں گے جی آگے جاتے ہیں یہ فیلالہ یہاں پہ اس کو دکھا دیں مکمل دور دے جس کے پر شکری مالٹا لگا ہوا ہوگا یہ دیکھیں ماشاءاللہ جہاں تک نظر جاتی ہے یہ درخت درختیں بیچ میں ہیں گندم لگی ہوئی ہے اور آج تھوڑا سی سردی پھرنٹ زیادہ ہے بہت سے تو اچھا ہوتا ہے لیکن مجھلے میں سے یہاں پھرنٹ ہوتا ہے یہ بارش ہوئی بارش کے بعد یہ درخت میرے تھا یہ ہے جی شکریہ اب ہم آگے چلتے ہیں جی یہ ہوا ہے جی اپنا ایری ہے جی گاؤں کا ہمارا قصہ اس کو ہم کیتے ہیں قصے سے ہم بزر رہے ہیں یہ آگے جا رہے ہیں جی آتے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے جی ہمارے گاؤں موجود سید و قاسم پی رہے ہیں ان کا روزہ مبارک دکھائیں گے یہ جی یہ آگے جی روزہ مبارک یہاں پہ بھی ہم کھڑے ہوں گے جی یہ شاہ جی آئے ہیں جی عابد شاہ اور یہ ان کے ساتھ ایک بزرگ ہیں یہ ہمارے گاؤں کے سید ہیں اور ماشاءاللہ کافی زیادہ پر نور ہیں ان کے چہرے یہ آگے ہم چلتے ہیں جی السلام علیکم یا حلقبور اور یہاں سے ہم آپ کو آگے لے کے جائیں گے زیارت کا ہم آپ کو اندر سے بھی ویو دیں گے اندر سے بھی دیکھئے گا آپ زیارت کو یہ بھی ہم چل رہے ہیں جی اس طرح کے ہمارے گاؤں میں تین قبرستان ہیں ایک یہ سید عبدالقاسم دوسرا ہم اس کو کہتے ہیں ٹیری علا قبرستان اور تیسرا جو وہ ٹیبے علا قبرستان جی ٹی روڈ پار آتا ہے وہ علا یہ ٹیبے اور ٹیری ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ہماری جو اپنی جو مدر لینگویج ہے اس میں ہماری اپنی مدر لینگویج ہے ہند کو اور یہ دیکھیں جی اب ہم آپ کو اندر لے کے جائیں گے دروازہ کھولیں گے یہ قبرے بنی ہوئیں جی یہ دیکھیں جی آپ پڑھیں جی قاسم شاہ سرکار کے نام سے یہ سیارت مشہور ہے جی اب ہم آپ کو اندر سے بھی اس کا ویو دیں گے یہ دیکھیں یہ ان کے اپنے عزیز و اقارب ہیں ان کی جو ایک قبرے بنی ہوئی ہیں اور سائٹ پہ بھی بنی ہوئی ہیں اس کے بیک سائٹ میں بھی ہیں لیکن آپ کو اندر لے کے جائیں گے یہ باب حیدر لکھا ہوا اس کے اوپر اور یہ اندر روزہ مبارک ہے جی سید شاہ قاسم سرکار کا یہ اندر دعائیں لکھی ہوئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نیچے دعا لکھی ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ ان کا روزہ مبارک ہے یہاں پہ ہم دعا بھی کریں گے اور دعا کے بعد پھر ہم یہاں سے نکلیں گے اور آپ کو اس سے آگے کی ویو دکھائیں گے یہ اندر سے دیکھیں امام زین العبدین امام محمد باکر ان سب کے نام یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں امام محمد مہدی امام موسیٰ قازم امام علی غزہ اماموں کے نام یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں اور یہ بھی ہم وہاں سے نکل چکے ہیں جی نکلنے کے بعد ہم یہاں پہ آپ کو جو گاؤں میں موجود کھیت باری یا کھیت وغیرہ ہیں وہ ہم آپ کو دکھائیں گے یہاں کی زمینیں ماشاءاللہ کافی زیادہ زرخیز ہیں اور مختلف قسم کے یہاں پہ سبزیاں گندم مکہی وغیرہ لگائی جاتی ہے یہ بھی یہاں پہ کھیت میں لگا ہوئے جی سرسو لگی ہوئی ہے اور سرسو کے ساتھ اور کوئی جو چارے کے لیے لگائی جاتی ہے دوسری سائٹ پہ اس میں گندم لگی ہوئی ہے اور سامنے جو ڈیرہ بنا ہوئے وہ اس میں بینسے بگرہ رکھیں یہ بھارڑا ہے وہ تو تھوڑا سا آگے جائیں گے کیا یہ پیارا نظارہ جی ماشاءاللہ آپ نظارہ دیکھیں یہ دیکھیں جی ہمارا گاؤں رگبے کے لحاظ سے چھچ کا دوسرا یا تیسرا بڑا گاؤں ہیں اور یہاں کی زمین جو گاؤں کے اندر کے لیے کی وہ تو مٹھ ہے اور اوپر کا حصہ ہے جس کو ہم میرا کہتے ہیں وہ ریت ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ دیکھیں آپ خواہدی اس کا قدر جو ہے وہ تقریبا ہمارے قدر سے کچھ انچا ہو چکا ہے سرسو کا یہاں پہ زمین زرخیز ہے ماشاءاللہ اور دور تک آپ کیوں کریں سامنے جو نظر آرہا ہے وہ آپ کو لڑکوں کا کھیلنے کا گراؤنڈ نظر آرہا ہے معذرت کے وہاں تک ہم نہیں جا سکے اس سے ہم لوگ اس طرف آگئے ہیں اب ہم یہاں سے واپس ہوں گے جی یہ ساری زمینے ہیں سامنے مختلف لوگوں نے اپنے رہائش کے لیے جگہ بنای ہوئی ہیں عبادی کے لحاظ سے ہمارا گاؤں اتنی زیادہ عبادی نہیں ہیں اور لوگ کامی ہیں چلیں جی آئیں آپ کو ہم ایک کوئیں کی طرف لے کر جاتے ہیں یہ وہ کوئیں جی جہاں پہ پہلے لوگ کافی زیادہ موجود ہوا کرتے تھے یہاں پہ جو بیل ہوتا ہے اس کے ذریعے پانی نکالا جاتا تھا اب تو آگیا ہے انجن کا زمانہ اور بور بغیرہ کروالی لوگوں نے یہ دیکھیں اندر سے دکھاتے ہیں ہم آپ کو پانی ہمارے گاؤں میں تقریباً زیر زمین کوئی پچاس سے پچپن فٹ پر پکا پانی نکالاتا ہے اور بیس سے پچیس فٹ پر کچھا پانی جس کو اوپر کی سطح کا پانی کہتے ہیں وہ ہوتا ہے یہ ساتھ ڈیرہ بنا ہوا ہے وڑا ہے جی بھینسو کا اور یہ سامنے ایک ڈگی بنی ہوئی ہے اس میں یہ لوگوں ساتھ بہر ہوا ہے ٹیوب بیل کے طور پر اس کو یوز کرتے ہیں اور ساتھ لوگوں نے اپنے بھینسو کے لیے کوئی چارہ وغیرہ یا کوئی اس طریقے کی چیزیں جو ہے وہ لگائی ہوتی ہیں اور اس کو جو ہے وہ کارٹ کارٹ کے جو ان کو کھلاتے ہیں بھینسو کو تو یہ سارا ویو جس سامنے دور دور تک جو آپ کو زمین نظر آ رہی ہے وہاں پہ دور زمین میں یہ دیکھیں گنے لے کے جا رہا ہے وہاں پہ گنے بھی لگے ہوئے ہیں اور چلیں ہم آپ سے آگے چلتے ہیں یہ ہمارے گاؤں کا ایریا ہے جی ساتھ ساتھ دکانے بنی ہوئی ہیں روڈ کی اوپر لوگ اکثر بیٹھے ہوتے ہیں اور ویسے بھی تھنڈ ہوگی تو دھوپہ گرہ لگانے کے لیے بھی کافی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ہم آپ کو آگے لے کے جائیں گے گاؤں کی حد تک جہاں پہ ہمارا گاؤں ختم ہو جاتا ہے روڈ کی اوپر ہی سے اس کی حدہ جاتی ہے یہ یہاں پہ آگے ہمارا گاؤں ختم ہو جاتا ہے اور یہ بھی ہم آپ کو لے کے جائیں گے آگے ٹوک کی طرف ٹوک اتردین اس کا نام ہے یہ ایک اتردین نام کے بزرگ تھے بابا تو تقریبا وہاں پہ اکثریت ان کی اولاد ہی آباد ہے اور کچھ وہاں پہ مزید لوگ جا کے وہاں پہ آباد ہو گئے ہیں تو دیکھیں یہ سارا وہ رستہ ہے اور یہ آگے دیکھیں آبادی کامی ہے پھر یہاں پہ کھولی زمینیں شروع ہو جاتی ہیں اور یہ سارا وہ ایریہ ہے تو ایسے ویڈیو کو تیز اس لیے گزار رہے ہیں کہ آپ ویڈیو کو دیکھیں بور نہ ہوں اور ویڈیو کو انجوائے کریں یہ ساتھ ساتھ گھر بنے ہوئے ہیں اور یہاں سے ہم مڑیں گے اور آگے آپ کو وہ جگہ بھی دکھائیں گے جہاں وہ ہم نے آپ کو باغ دکھایا تھا اس باغ کی حد یہاں پہ ختم ہوتی ہے اس جگہ تک بھی ہم آپ کو لے کے جائیں گے یہ ساتھ ساتھ ساری یہاں پہ ان لوگوں کا اکثر جو دھوپے رہنے والے جتنے لوگ ہیں ان کا جو ذرع عامدن نہیں ہے وہ کاشتکاری ہے یا ان لوگوں نے کوئی اپنے لیے پھینسیں گائے بکریاں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں اور اسی ان کا ذرع عامدنی کا سلطہ چلتا ہے یہاں پہ دیکھیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سابر صاحب بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ اور مختلف تین چار لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہ ہمارے گاؤں کی حد ہے اور یہاں پہ آخری مسجد یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آگے باغ ختم ہو جاتا ہے یہ اس کا کارنر بنتا ہے کارنر پوائنٹ اور یہاں پہ آگے ختم ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی ہمیں اجازت دیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھی گے تاکہ ہم آپ کو اس طرح کی نئی ویڈیوز ساتھ ساتھ دکھاتے رہیں اور کوشش کریں کہ آپ کو انٹرٹین کرتے رہیں تینکیو جی اللہ حافظ